اسلام علیکم آج ہم فروزن چکن سموسیاں بنانے کی ریسپی دیکھیں گے جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے پیاز لینے اور انہیں کٹ لینا ہے میں نے پانچ کلو پیاز لینے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اور ساتھ تین کلو کیما لینا ہے کیما میں ادرک لسن اور حلدی لال مرش کٹی ہوئی اور نمک ڈال لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے گھون لینا ہے میرا چکن یہاں پر فریز ہوا گا پھر جو ہم نے پیاز کٹا تھا اسے گرانڈ کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ کیما کو بھونتے رہنا ہے اب جو پیاز ہم نے گرانڈ کیے تھے اسے ایک کپڑے میں رکھ لینا کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں ململ کا یا کوئی ایسا کپڑا جس میں سے پانی سٹین ہو سکے پیازوں کا پیازوں کو اس میں باندھ کر آپ نے چھت پر کہیں پر بھی ٹانگ دینا ہے کوئی بڑھتا نیچے رکھ دینا تو وہ جو پیازوں کا جتنا بھی پانی ہوگا وہ سارا سٹین ہو جائے گا اور برطن میں جمع ہو جائے گا اس پانی کو آپ بہت بھی کوئی یوز کر سکتے ہیں بالد ہونے کے کام آ سکتا ہے اور پیازوں کو اچھی طرح سے ڈرائے کر دے گا جو کہ پکنے میں آسانی ہوگی اور کیما ہمارا ہو چکا ہے تیار اب ہم نے اس کیمے میں جو ہماری ڈرائے ہوئے پیاز ہیں وہ ڈال لینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک بار پکا دینا ہے اپسی طرح سے بھوننا ہے کہ پیاز ہوگا رنگ جو ہے وہ براؤن سا ہو جائے اتنا بھوننا ہے اب ہمارا چکن کا بیٹر ہو گیا تیار اب ہم نے اس بیٹر کو سیل کرنا ہے سموسیوں کے اندر جس کے لیے ہم نے رہنا ہے سموسیوں کی پٹیاں جو کہ آپ کو بزار سے آسانی سے مل جائیں گی آپ نے اسے فول کرنا ہے آپ کو سموسی کی ریپ کرنا ہے سموسی کی طرح اسے اور تھوڑی سی یہ آٹے کی لیئی بنانی ہے اور اسے سٹک کر دینا اس کو اور اس کے بعد اس کے اندر فل کرنا ہے آپ کا جو بیٹر ہوگا جو آپ نے بنایا ہے اچھی طرح سے فل کریں زیادہ اتنا زیادہ بھی نہ کریں اور اتنا کم بھی نہیں کریں اور یہ فل کرنے کے بعد آپ نے اپنی سموسی کو کر دینا اس طرح اس طریقے سے پیک اور یہ آپ کی ایک مزیدار سموسیاں ریڈی ہو جاتی ہیں آپ نے انہیں بھل ساری بنا کر رکھیں آپ پر رکھ سکتے ہیں اپنے فیزرز میں اپنے فریج میں تاکہ بعد میں کبھی کس میں کھانا ہو ایک دم سے دل کرتا ہے مہمان آجاتے ہیں تو گھر میں کچھ پڑا ہونا چاہیے بازار میں ایسے پلاسٹک کے سٹوریج باکسز ملتے ہیں جس میں آپ اپنے سموسیاں اس طرح کر کے پیک کر سکتے ہیں اور سٹیپل کر سکتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی